ٹوڈنٹ جو ایک اور ٹول اب ہم یوز کریں گے وہ ہے ڈیٹا بیس کے اندر جو اسکل لینگویج ہوتی ہے تکجٹ کوئری لینگویج موسٹلی جو ڈیٹا بیس ہے نا اس میں اس کا سنٹیکس کافی سیمیلر ہوتا ہے بیشک آپ می اسکل لینگویج کریں آپ مائکرو سوٹ سیکل سرور یوز کریں یہ بسیلی آپ کے ڈیفرنٹ ڈیٹا بیسیز ہیں اور جو ہر ڈیٹا بیس ہے اس کی جو سٹرنگت ہے وہ اس کی جو اسکل لینگویج ہے اس کے اندر جو فنکشنز ہیں جو ڈیفرنٹ لائیبریز ہیں وہ اس ڈیٹا بیس کی سٹرنگت ہوتی ہے بسیقلی یہ بلکل بیسکس ہے ہم آپ سے یہ چیزیں شیئر کریں گے یہ بسیقلی جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کی انوائرمنٹ پر اڈپینٹ کریں گے آپ اوریکل کا یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس یہ بھی ہوتا کہ ایک انوائرمنٹ میں آپ کیونکہ ڈیفرنٹ اپلیکیشن کے لیے پھر ان کا ایک کمرشل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے اگر میں اوریکل یا آئی بی ایم کا ڈیٹا بیس کی بات کروں they are very expensive لیکن اگر میں مائیکرو ساوٹ کا جو ڈیٹا بیس ہے مائیکرو ساوٹ سیکل سرور وہ that is very economical پھر اگر میں میسکل کی بات کروں وہ اوپن سورس ہے وہ فری ہے so you will come across a variety of ڈیٹا بیسیز in your professional life اور جو اسکل اس کی جو آپ سمجھے کہ جو سنٹیکس ہے نا کافی سیملر ہوتا ہے تھوڑا تھوڑی تھوڑی چیزیں ویری کرتی ہیں اور پھر کچھ پروپرائیٹری انہوں نے اس کے اندر اپنے فیچرز رکھے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے ان کو اڈاپٹ کرنا ایزی نہیں ہوتا ہے یا they are not required کیونکہ ہر ایک ایک اپنی اپلیکیشن کے لیے ایک لیمٹیڈ ایریہ ہے جہاں پہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں اب یہ جو example ہے اس میں again وہ ہمارے پاس ایک data source ہے اور وہ same data source جیسے وہ ہی ہم use کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے جو آسانی رہے چیزوں کو understand کرنے میں یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہی data set تھا جس کے اوپر ہم نے کچھ پائیتھون کے فیچرز use کر کے ہم نے اس کو transform کیا پھر ہم نے excel کے کچھ different functions use کیا ہم نے data کو transform کیا اب ہم جو database ہے یا جو sql ہے اس کے جو syntax ہے کچھ فیچر ہے جو structured query language ہے اس کے کچھ فیچر use کریں اور similar یا same functions perform کر کے دیکھیں گے اور ان کا result we will have same or similar results اچھا اب اس میں میں نے فرض کریں max select کرنا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ یہ result اس میں میرے آ جائیں گے یہ میرا پورا وہ ہے اپنا data set ہے سارا اب میں نے اس میں سے achieve کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے کیا کہ یہ اچھا اس کے اندر کچھ commands بڑی basic ہیں جو کہ ہمیشہ use ہوتی ہیں فرض کریں statement بلکہ کہتے ہیں جو select کی statement ہے اس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ یہ database کا نام ہے یہ pbs data b وہ پھر آپ database کا نام کرتے ہیں پھر آپ table کا نام بھی select کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ یہ syntax ہے again کہ آپ کہیں گے select statement پہلے آپ نے اس میں سب سے پہلے آپ database کو select کرتے ہیں پھر اس کے اندر سے وہ table کو select کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ جو columns ہیں جو بھی آپ نے اس کے اوپر کو formula لگانا ہے پھر آپ وہ کام کرتے ہیں اب دیکھیں کہ اس میں میں نے اگر میں دوبارہ پیچھے پہ جاؤں تو اب اس میں میرا وہی تھا جو scale ہے وہ میں نے دیکھنا ہے کہ اس میں minimum میرا scale وہی ہوگا جو وہاں پہ اگر آپ پچھلے کو recall کریں 13 minimum ہے اور 21 was the maximum ٹھیک ہے اب میں نے اس پہ min max کا formula لگایا اور یہاں پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس جو max کے اندر 21 آ رہا ہے min کے اندر 13 آ رہا ہے اور یہ basically میں نے یہاں پہ یہ میں نے کہا select minimum یہاں پہ میں کہا رہا ہوں select maximum ٹھیک ہے تو اس طرح سے اور یہ as i said تھوڑی سی جب آپ practice کریں گے آپ کو maybe first jubil struggle جب آپ installation کرنے جائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پھر آپ کو data import کرنے آپ کو چیزیں آپ کے لیے difficult ہوں گی but once you start doing it and please وہ آپ youtube پہ آپ کو videos available ہیں ہر چیز کی اور کئی internet پہ بے شمار sources available ہیں github سار چیزیں ملیں گی data set بھی ملیں گے ہر چیز ملے گی just be patient take first steps first اور جو first steps ہیں ان کو slowly آپ adopt کریں پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی speed بھی بڑھے گی اور آپ کو کام کرنے کا جو ہے وہ you will start enjoying your work یہ basically کچھ فارمولے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اب اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیں اب میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں کہ gender اب میں جنڈر کے first دو character اٹھا لی ہیں select وہ یہ جیسے میں نے کہ select تقریبا آپ کا ہر جگہ use ہوگا آپ select کریں gender والے column میں سے first two characters تو mail میں سے ہم نے کیا کیا یہ دو character اٹھا لیے دیکھیں ma 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 آپ کا یہ آگیا سارا یہاں پہ میں کیا کہہ رہا ہوں trim کا function use کریں employee name میں تو یہ employees کے نام ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے جو نام ہے وہ اس پہ ان کا impact ہے use میں کر کہہ رہا use trim function remove extra spaces یہاں پہ میں اگر ہم واپس جائیں اس data پہ یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ date of birth ہے یہ consistent ہے یہ آپ کا gender یہ consistent ہے یہ سارے صرف male ہیں اب ان میں وہ anomalies نہیں ہیں اس data set میں جو anomalies میں نے دکھائی تھی ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لئے کی لیکن یہاں پہ یہ چیز کو transform کر لیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر اپنے جو انیلیس ہے وہ perform کر سکے جو انیشلی ہم نے دیکھا تھا جی کہ اس کے اندر column میں date کی format غلط ہے غلط تو نہیں کہہ سکتے different ہے وہ ساری چیز اس data set میں نہیں ہے اور اس data اس کو ہم کسی چیز